مزبان خود کم کھاتا ہے لیکن مہمانوں کے لیے زیادہ بچا کے رکھتا ہے وہی کام کاشف رضا نے کیا میں ان کا بہت مشکور ہوں یہ مشارہ جس کی صدارت جنب ڈاکٹر عالمین علی صاحب سیکریٹری علپسنکہ کا یوگ اتر پردیش فرما رہے ہیں جنب جسون سینی صاحب بحیثیت مہمان خصوصی مہمان محزز یہاں تشریف رکھتے ہیں جنب امیت گگنیجا صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کے علاوہ بینگلور سے الحاج بابا صاحب تشریف لائے ہیں اور دیگر محززین یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کے علاوہ اس مشارہ کے کنمینر جنب ایم آزاد انساری صاحب اور اس مشارہ کے معاون کنمینر کاشف رضا صاحب اور سفیان فلاہی کو بہت بہت مبارک بات پیش کرنے کا جی چاہتا ہے ساتھی ساتھ میں کچھ اور لوگوں کا ذکر کروں قاری لیاقت علی کاشفی صاحب جو مدر ٹیرس ہے فاؤنڈیشن کے صوبائی جنرل سیکرٹی ہیں اور فضیل امر فیض صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں بہرحال دیگر محززین جو یہاں ڈائیس پر ہیں میں ان سب کا ذکر باری باری کروں گا لیکن ایک بات ارس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مشارہ جس شان و شوکت کے ساتھ شروع ہوا تھا اور جس وقار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے یقین جانئے یہ سہارنپور کا اپنا حصہ ہے جس کے لئے سہارنپور پورے ہندوستان میں پہچانا جاتا ہے میں آپ سب کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آئیے اپنے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور شاعر سے آپ کے ملاقات کرانا چاہتا ہوں اور یہ ارز کرتا ہوں کہ جس نے میرا نکاح پڑھایا پری کے ساتھ بیگم ہوئی فرا روسی مولوی کے ساتھ جس نے میرا نکاح پڑھایا پری کے ساتھ بیگم ہوئی فرا روسی مولوی کے ساتھ میں نے وہ داؤں مارا ہوئے مولوی بھی چت میں ان کی بھی کے ساتھ ہوں وہ میری بھی کے ساتھ حضراتِ گرامی بات یوں بھی کہی جا سکتی ہے کہ آگ بہتے ہوئے پانی میں لگا سکتا ہوں چاندارے بھی تیرے واسطے لا سکتا ہوں میرے محبوب اگر بات نہ مانی میری میں اکیلے بھی ہنیمون کو جا سکتا ہوں آئیے حسنے اور مسکرانے کا موقع نکالیں اور محفل میں کہہ کہہ بکھیر دیں اور اس کام کو کرنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں مائک پر تشریف لا رہے ہیں جناب سجاد جھنجٹ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں جناب سجاد جھنجٹ جو تنزیہ اور مزاہیہ شائری کے ذریعے اس محفل کو قہقاؤں میں تبدیل کریں گے میں گزارش کر رہا ہوں جناب سجاد جھنجٹ سے اسلام علیکم فیریس بہت طویل ہے مجھ سے خاص طور سے کہا ہے کہ اختصار سے قابلیا جائے مجھ سے کہا سب شائروں سے گزارش بھی ہے ایسا نہیں کہ ابھی ایک مشہرہ دوبائی ہوا تو اس میں آپ سامائن ساہران پھر کے ہیں لیکن وہاں پر جو کومنٹس ہوتے ہیں یا جملے پاس ہوتے ہیں سامائن کی طرف سے وہاں ایک جملہ پاس ہوا جب ایک شائر بہت دیر سے پڑھ رہا تھا اور نہیں ہٹ رہا تھا تو ایک صاحب نے جملہ ایسا اچھا جملہ دیا تو اسے میں نے چار مصروں میں کوشش کی ہے ملاجہ کریں کہ ایک شائر باہر سے آیا ہندوستان میں ایک چھیڑی نظم اس نے خوب لمبی تان میں ایک شائر باہر سے آیا ہندوستان میں ایک چھیڑی نظم اس نے ایک لمبی تان میں ایک گھنٹے بعد یہ پنڈال سے آئی صدا ختم نہ ہو جائے ویزا یہ بھی رکھنا دھیان میں بھائی کیا کہنا سجاد جھنجٹ بھائی ختم نہ ہو جائے ویزا یہ بھی رکھنا دھیان میں اور ڈائس پر موجود اردو ایکیٹ بھی دلی کے وائس سیمن صاحب ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب ڈاکٹر ندیم شاہ صاحب دگر اور ڈاکٹر تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو شاید موت بڑھ دکھنے لگوں یہ بھی ہو سکتا ہے اچھے ریٹ میں بکھنے لگوں کیا کہنا آپ لوگوں کو شاید موت بڑھ دکھنے لگوں یہ بھی ہو سکتا ہے اچھے ریٹ میں بکھنے لگوں اور صرف جھنجٹ نام سے عزت نہیں مل پائے گی سوستا ہوں میں بھی خود کو ڈاکٹر لکھنے لگوں واہ باہ 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 باہan اب ملائلہ کریں شائروں کی طرف سے چار وصرے میں پیش کرتا ہوں جو شائر بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں پانی تو پانی اور اس کے جو چار وصرے شائروں کے تمنا ہے کہ گلابوں سے میں الجھو تمنا ہے گلابوں سے میں الجھو چمیلی کے بھی سائے چاہتا ہوں تمنا ہے گلابوں سے میں الجھو چمیلی کے بھی سائے چاہتا ہوں اور محبت پیار کی دو چاہر غزلے اور اس کے بعد چائے چاہتا ہوں درہا خیال لکھیں کنوینر صاحب چائے کا خاص طور سے اچھا میں میری ساتھ تو یہ پرابلم ہے جب بھی میں کسی مشہرے میں آتا ہوں کوئی جھنجٹ ہوتا ابھی جب میں روکی سے بیٹھا ٹرین نہیں ملی تو بس میں بیٹھا بس میں اتنی بھیڑتی کہ سٹ کوئی کالی نہیں تھی ایک سٹ ایسی تھی جس پہ ایک صاحب بیٹھے تھا اور ان کی برابر میں ایک بوری رکھی ہوئی تھی بوری میں معلوم نہیں کیا تھا لیکن میں کھڑا اس امیت سے رہا کہ کوئی صاحب آئیں گے بوری ہٹائیں گے تو میں بیٹھ جاؤں گا لیکن بس چل دی کوئی نہیں آیا اس کے لیکن برابر میں جو صاحب بیٹھے تھے میں نے پوچھا میں نے حضرت یہ بوری کہ لگے میری ہے میں نے آپ ہٹائیے ہم بیٹھیں گے کہ لگے نہیں اس پہ دیکھیں کیا لکھا ہے میں نے دیکھا تو اوپر لکھا تھا ویکلانگ سٹ میں نے کہا تو یہ ویکلانگ سٹ لکھا ہے کہ لہا اس میں لنگڑا ہم ہے اچھا میں تارروف اپنا تارروف بھی دے دوں کہ ایک بیٹا ہے پولیس میں میرا ایک بیٹا ہے پولیس میں میرا دو جا چوری کا دھنڈا کرتا ہے ایک بیٹا ہے پولیس میں میرا دو جا چوری کا دھنڈا کرتا ہے تیسرا بھی کماؤں ہے میرا جو مشہرے کا چندہ کرتا ہے واہ 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 کیا کہنا سجد جنجد انساری صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کاشی برزا صاحب کو آجا اب مجھے سمجھ میں آیا کہ ان کے استاد نے نے تخلص جھنجٹ کیوں دیا ہے کسی کو چھوڑ نہیں رہے سب جگہ جھنجٹ کر رہے ہیں تو آج اللہ خیر کرے کچھ نہ کچھ نتیجہ صبح تک ضرور نکلے گا میرے ندیم فررق صاحب جو ہندوستان کے آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آج کی نظامت ندیم فررق کو جنور دی ہے ان کو مبارک بات پیش کی جاتی ہے پوری دنیا میں آج کل ان کا نام ہے اچھا ایک بات اور ابھی کہہ بھی رہتے کہ کچھ چلے گئے کچھ پکڑے گئے کچھ پکڑے گئے آنے والے ہیں گرفت میں کیونکہ جنہیں ابھی اببہ کھڑ ہوئے تھے میرے یہاں اببہ اببہ جو خدمت کر رہے تھے پانی کیونکہ باباؤ کو اردو میں اببہ آئے ہاتھا ہے تو اس وعیے سے میں اببہ گئے والے سے انہوں نے کہا کہ کچھ پکڑے گئے کچھ نہیں تو چار مشرے پیش کرتا ہوں کہ سندر سی ایک ناری جس کا رادھے ماں ہے نام سندر سی ایک ناری جس کا رادھے ماں ہے نام لیکن گود میں لے کر لڑکے کرتے ہیں پڑنام لیکن گود میں لے کر لڑکے کرتے ہیں پڑنام اور کچھ دن پھیرو ہو جائے گا اس کا بھی کلیان جیل میں اس کا ویٹھے کرتے ہیں بابا آسا رام سندر سی ایک ناری جس کا رادھے ماں ہے نام لیکن گود میں لے کر لڑکے کرتے ہیں پڑنام اس دن پھیرو ہو جائے گا اس کا بھی کلیان جیل میں اس کا آسا رام اور بھکتوں کو رات دن جو بناتے تھے بے وکوف بھکتوں کو رات دن جو بناتے تھے بے وکوف اب آگئے ہیں سنت وہ سارے نکیل میں اب آگئے ہیں سنت وہ سارے نکیل میں جتنے بھی رام نام کے بابا تھے بند ہیں اب دیکھو رام راج ہے بھارت کی جیل میں بھکتوں کا رات دن جو بناتے تھے بے وکوف اب آگئے ہیں سنت وہ سارے نکیل میں جتنے بھی رام نام کے بابا تھے بند ہیں اب دیکھو رام راج ہے بھارت کی جیل میں اب دیکھو رام راج ہے بھارت کی جیل میں اور مطلع برائے مطلع اور دو تین شیر آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ تھی کون وہ شائرہ جی تھی وہ تھی کون کون شائرہ آخر کلام کس کا تھا اچھا تھی کون تھی کون شائرہ آخر پیام کس کا تھا بتلائیے ہمیں نازم سلام کس کا تھا بتلائیے ہمیں نازم سلام کس کا تھا اور مدھوش کر گئی شائرہ سنا کے جو کلام مدھوش کر گئی جو شائرہ مدھوش کر گئی مدھوش کر گئی جو شائرہ سنا کر جو کلام زمانہ ڈوب گیا جس میں جام کس کا تھا اور کہاں سے لائے ہو بتلاو کہاں سے کی گڑبر کہاں سے لائے ہو بتلاو کہاں سے کی گڑبر جو داد پائی ہے اتنی کلام کس کا تھا جو داد پائی ہے اتنی کلام اور محورے کا استعمال ہوا ہے ملاحظہ کریں کہ وہ اندھا کون تھا باٹی تھی ریوڑی جس نے وہ اندھا کون تھا باٹی تھی ریوڑی جس نے وہ اندھا کون تھا باٹی تھی ریوڑی جس نے تمہاری بز میں یہ انتظام کس کا تھا وہ اندھا کون تھا باٹی تھی ریوڑی جس نے تمہاری بز میں یہ انتظام کس کا تھا اب ملاحظہ کریں یہ شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ خطا کسی کی اور گوشت بند ہمارا کیا خطا کسی کی خطا کسی کی اور گوشت بند ہمارا کیا جو اترا ہے نزلہ وہ زکام کس کا تھا خطا کسی کی گوشت بند ہمارا کیا جو اترا ہے نزلہ وہ زکام کس کا تھا اور یہ دیکھیں کہ جب یہ گوشت بند ہوا خیر ہم تو قصر نکال لیں وقرائیت پر چاہے جتنا بند کرو یہاں تو فریج میں رکھا اللہ کی قسم اگلے سال تک چاہے ملے نہ ملے فریج میں رکھ لیا ہم نے تو پہلے ہمارے پر کوئی فرق نہیں پڑتا پائے ابھی تک رکھے چاہے لیکن اس دوران جب گوشت بند ہوا تو گوشت بند ہونے کے بعد ایک فائدہ بھی ہوا وہ ملاحظہ کریں چار مصروں میں جو فائدہ ہو اللہ میرے رزقی قائم رہے عظمت یہ اس وقتی بات جب گوشت بند ہوا پقرائی سے پہلے اللہ میرے رزقی قائم رہے عظمت اب گھر میں میرے قورماؤں و نال نہیں ہیں اور ہے شکر خدا گوشت بند ہونے کی بدولت اب گھر میں میرے کوئی بھی مہمان نہیں ہے واہ اللہ میرے ریسکی افقائد رہے اس بات اب گھر میں میرے قورماؤ نام نہیں ہے ہے شکر خدا گوشت بند ہونے کی بدولت اب گھر میں میرے کوئی بھی مہمان ایک صاحب نے مولی صاحب سے پوچھا کہ مولی صاحب اگر کسی غیر محرم کے ہاتھ لگ جائے تو کیا وضع ٹوٹ جاتی ہے ایسی سوال کیا کسی نے مولی صاحب سے مولی صاحب اگر کسی غیر عورت کے ہاتھ لگ جائے تو کیا وضع ٹوٹ جائے گی تو مولی صاحب نے کہا وضع ہاتھ پہ ٹوٹ جائیں اب ملاحظہ کریں چار بسرے پیش کر رہا ندیم بھائی ندیم شاہ صاحب سچ ہے اس کا خلاصہ کرنا پائے مولوی سچ ہے اس کا خلاصہ کرنا پائے مولوی تین بار طلاق آخر کس لیے کہنا پڑا سچ ہے اس کا خلاصہ کرنا پائے مولوی تین بار طلاق آخر کس لیے کہنا پڑا ایک بار کی بات تو سنتی نہیں ہے عورتیں تین بار طلاق جنجٹ اس لیے کہنا پڑا اچھا میں ہار کا معاملہ یہ ہے آپ یہ سمجھ رہا ہوں گے کہ شہد پسند آرہا ہے شہد لوگوں کو اور اس شاعر کا استقبال کیا جا رہا ہے اس لیے ہارڈ ڈالا جا رہا ہے ہار اس لیے نہیں ہار اس لیے ڈالا جا رہا ہے جو لوگ کھڑے وہ ہارڈ لے کے آتے ڈال کے بس یہی بیٹھ جائے انہیں اچھی جگہ مل جا کہ ہار کا بھاننا اپنا آؤ اور بیٹھ کے وہی جگہ دیکھ یہ جتنے بیٹھے سب ہارڈ ڈالنے والے ہیں پیچھے کھڑے تھے نہیں بھائیا نہیں سجاج جھنجڑ صاحب یہ روپیہ واپس کیجئے نہیں نہیں واپس جھنجڑ کیے غلط ہے یہ غلط ہے بات تم ذمہ دار ہو ہاں میں ہی ذمہ دار ہوں بھئی یہ واپس لے لیے یہ واپس لے لیے اللہ آپ کو بہت دولت سے روازے ایک منٹ رکو ایک منٹ رکی ہے یہ صرف حسی مزاگ کی بات نہیں ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اللہ آپ کو بہت دولت سے نوازے آپ کے پاس بہت پیسہ ہے اور اللہ آپ کو پیسہ دے لیکن اس میں سے کچھ پیسہ کچھ غریب بچوں کو کتابیں خریدوانے میں استعمال کیجئے گا ہم آپ کے بہت شکر گزار رہیں گے کچھ بچوں کو کتابیں خریدوانے دیجئے گا تاکہ وہ تانیم حاصل کریں اور اور اپنے گھر والوں کا نام روسن کریں آپ کے دعائیں ہمارے لئے کافی ہیں بہرحال یہ بات میں تو خیر مزاک کر رہا تھا لیکن جو بات ندیم فررق صاحب نے کی یہ حقیقت ہے کہ تھوڑا سا اس بات کا خیال لکھیں اگر میں نے رکھ لیے سلسلہ جاہی رات تو یہ مشہروں کا اصول کے ادم کے خلاف ہے پھر یہ سلسلہ چل جائے گا کچھ تو سلسلے چل گئے ہیں کچھ یہ بھی چل جائیں گے تو حالات اور بگڑ جائیں گے مشہروں کے بہرحال ہولی والا بہرحال میں آپ تو دیوالی آنے والی ہے بہرحال میں چار مزرے اور آپ کی نظر کرتا ہوں اسی حوالے سے کہ دیکھیں کہ ابھی سبھی لوگ اپنا کرب اپنی دکھ اپنا درد بیان کر رہے تھے میں نے بھی کیا تھا تو میں چار مزرے اسی حوالے سے جو ابھی بستوی صاحب نے کہا اور اسے رنگ دیا ہے تو مجھے اس وقت چار مزرے بیٹھے آدھائے ملاحظہ کریں گے وہ چار مزرے اس طریقے سے کہ ہمیں گدار ہمیں مجرم ہیں ہے بے ہمیں گدار ہمیں گدار ہمیں مجرم ہیں ہر طرف سے ہمیں پہ پابندی تھوک میں ہمیں مرتے دنگوں میں اور ہماری رو میں نشبندی واہ 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 کیا کہنا واہ 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 ہمیں گدار ہمیں مجرم ہیں ہر طرف سے ہمیں پہ پابندی تھوک میں ہمیں مرتے دنگوں میں نشبندی اب ملاحظہ کریں کہ ابھی ایک صاحب نے ہمارے ہاں ایک صاحب کی بیوی نے اپنے میاں سے کہا کہ وہ سلیم بی کی سلیم صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا آپ نہیں گئے مہیت میں جانا چاہیے ہوا یہ تھا کہ سلیم صاحب کی تیسری بیوی کا انتقال ہوا پہلی بیوی کسی وجہ سے دوسری بیوی کسی وجہ سے اور پھر تیسری بیوی کا جب انتقال ہوا تو ان کی دوست تھے ان کی بیوی نے کہا کہ آپ کو جانا چاہیے تھا سلیم صاحب کی بیوی کا انتقال آپ نہیں گئے تیسری بار بلوارا اور میں اسے ایک بار بھی نہیں بلوا پایا جیسی میں چاہتا تھا ویسی نہیں ملی جیسی میں چاہتا تھا ویسی نہیں ملی کالی ملی ہے بیغم گوری نہیں ملی اور قسمت کی مار ہے یہ میرے دوستو سالے ملے ہیں مجھ کو پہلے تو بے مروت اتنی نہیں تھی وہ وہ یہ تھا صاحب کے ایک صاحب کی بیوی جو تھی بڑی پریشان تھی اپنے میاں سے اور وہ اتنی پریشان تھی کہ کہتی تھی میں اس کی ساتھ نہیں رہوں گی وہ کہتی تھی میں اسی کی ساتھ رہوں گی اور میاں کہتے تھے میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گا دونوں میں جھگڑا ہوا اور جب کوڑ تک بات پہنچ گئے جل صاحب نے پوچھا کیا معاملہ ہے کہ کہل صاحب یہ کھڑے ہیں دونوں ان کے وکیل بولے ان کے میاں کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ان سے پوچھا کیوں میاں کہلے نہیں بس نہیں رہنا چاہتا کہلے نہیں بجے بتانی پڑے گی کہلے بس خوش نہیں ہوں ان کی بیوی سے کہا کہلے لگے یہ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ خوش نہیں ہے کیا معاملہ ہے کہلے لگے پتا نہیں اسی کا نکھرے ورنہ پورا محلہ خوش ہے پہلے تو بے مروت اتنی نہیں تھی وہ پہلے تو بے مروت اتنی نہیں تھی وہ دو دن میں کیوں یہ پیار کا نقشہ بدل گیا پہلے تو بے مروت اتنی نہیں تھی وہ دو دن میں کیوں یہ پیار کا نقشہ بدل گیا اور جھنجٹ وہ تم کو چھوڑ ہے باؤں میں غیر کی ایسا لگے حکیم کا نسخہ بدل گیا حکیم کا نسخہ پہ آدائی کے حکیم صاحب کے ایک دوست تھے انہوں نے کہا کہ حکیم جی آپ کے پاس کوئی دوائی ہو کہلنا کہ بھئیہ کیا معاملہ کے کمر میں بہت درد رہتا ہے کہلنا کہ بلکل گھرے لوں علاج بتا رہا ہوں ہر چیز گھر میں ملے گی آپ آدھا کلو دون لے کے اسے کڑھائیں اس میں دو چھوار ڈالیں نمک ڈالیں اس کا سیندھا نمک سیندھا نمک ڈال کوئی اسے خوب کھولائیں جب آدھا رہ جائے تو اسے اکڑو بیٹھ کے پھونک مار مار کے پیئیں وہ صاحب بولے حکیم جی سے کہلنا جی اس میں سے دو ہی چیز میرے گھر میں ہیں بس کہلنا کیا کہلنا اکڑو اور پھونک سب کو ہسا رہا ہوں تیرے غم کے باوجود سب کو ہسا رہا ہوں تیرے غم کے باوجود گھنٹا بجا رہا ہوں تیرے غم کے باوجود سب کو ہسا رہا ہوں تیرے غم کے باوجود گھنٹا بجا رہا ہوں تیرے غم کے باوجود احسان مجھ پہ ہے جناب حکیم کا ماجون کھا رہا ہوں تیرے